ہیلو گائز ایپیسوڈ نمبر 33 کی سٹارڈنگ میں وان وان ایک چیر پر بیٹھی ہوئی ہوتی وہ اپنے ان میں کہہتی حالانکہ سب کچھ میرے نیا انترم ہیں لیکن اس سمائے کا وہ ڈر اور وہ شک سچ میں اصلی تھا گوان کا شکر ہے کہ وہاں سے سورک بچ گئی اور میں نے اس بار کے اپنی جندگی کے اس راستے کو بدل لیا ہے میں اس سنکٹ سے بچ گئی ہوں تب ہی اسے چلانے کے آواز آ رہی ہوتی کوئی کہتا ہے دنگزاؤ دنگزاؤ تم ایک جانور ہو وہ ایک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں سٹوڈنٹ کو ابیوس کرنے کے لئے تمہاری ریپورٹ کروں گا تم سچ میں ایک تھرکی ہو وان وان اس کی طرف دیکھتی رہا ہوں ان میں کہتی ہے کیا یہ لنگ ڈاؤگ نہیں ہے یہ وہی ہے جس نے کلاسٹروم میں میرے ساتھ پرینک کیا تھا اس پانی کی باٹل کے ساتھ میں ایسا لگتا ہے کہ تیچرزاؤ کے داراؤ سے کٹھن یاد نہ دی گئی ہے لنگ ڈاؤگ غصے میں کہتا ہے یہ سب کچھ اس ہو یہ وان وان کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ بسورت عورت تم بس دیکھتی جاؤ اگر میں تم سے بدلہ نہیں لیتا تو میں اپنا سر نیم لنگ رکھنے کے لائک نہیں ہوں وان وان بھی یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی وہ غصے میں کھڑی ہوتی رہا ہم نے کہتی ہے بسورت عورت بندے کا مجھ سے کیا لینا دینا ہے ہر بار میرا مزاق اڑھاتے تھے لیکن اس بار نہیں وہ غصے میں اس کے پاس آ کر کہتی ہے لنگ ڈاؤگ اس سے لنگ ڈاؤگ کافی گھاب رہا جاتا رہا وہ ان میں کہتا ہے بگوان کیا یہ ایک بھوت ہے یا پھر ایک آدمی وان وان کہتی ہے وہ میس ٹیچر تمہارے فسائے ہو جانے فس گیا اور اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے ٹھیک ہے دنگ گھبراتے ہوئے کہتا ہے یہ آواز یہ آواز تو وان وان کی ہے وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہتا ہے اگر تم وہاں سے پیچھے نہیں اٹھتی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ میس ٹیچر مجھے بلگو بھی پانیشمنٹ نہیں دیتا یہ سب کچھ تمہاری ہی گلتی ہے اور جب تک میں یہاں پر ہو تمہیں ایک دن بھی خوشی سے اپنا جیوان جینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اور انہوں نے یہ ساری باتیں سمجھ جاتی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے میں سچ میں بے وکوف ہوں جو بینہ لوجک کی بات اوپر بات کر رہی ہوں یہ اچھا ہوگا کہ میں یہاں سے واپس ہی چلی جاؤ یہ سوچتے وہاں سے جانے لگتی ہے یہ دیکھ کر لنگ ڈنگ چلاتے ہوئے کہتا ہے بسورت ارت کہ میں نے تمہیں یہاں سے جانے کے لیے کہاں بھی تھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے وہیں رک جاؤ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے جس سے وہاں پیچھے مڑتی ہے اسے دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے پھر وہ بلش کرتے ہوئے کہتا ہے کیا تم یہ وان وان ہو اس سے وان وان کافی کنفیوز ہو جاتی ہے وانا گھبراتے ہو اپنے من میں کہتا ہے ہے بھاگوان میں گھر سے نکلنے سے پہلا اپنا میک اپ لگانا بھول گئی سچ موچ بینہ میک اپ کے لوگ کو ڈر آ دوں گی اور اس سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے آج میں نے میک اپ نہیں لگایا اس لئے مسائل میں نے تمہیں ڈر آ دیا مجھے معاف کر دینا میں یہاں سے چلتی ہوں لگ نوگ کہتا ہے کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اصلیت میں وہ اس سے کئی گناہ زیادہ خوبصورت ہے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہیدولیسیلنشن ہو رہا ہے اسے ساید اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی سپنا دیکھ رہا ہوں لیکن تبھی اس کی نظر اپنے ہاتھوں پر جاتی ہے وہ اپنے ہاتھوں میں دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک نیکلس ہوتا ہے وہ اپنے من میں کہتا ہے نہیں یہ ایک سپنا نہیں ہے پھر بلش کرتے ہوئے کہتا ہے لیکن اس کو یہ مطلب بھی تو نہیں ہے اس کی بطلب میں اگلے دن کا سمیں دکھایا جاتا ہے ہمیں سکول کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر سارے سٹوڈنٹ ہوتا ہے وان وان بھی وہاں پر آج جاتی ہے اس کے کلاس میں آتے ہیں وہاں کے سب ہی لوگ شانت ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر وہاں اپنے من میں کہتا ہے کیا یہ سب ہی چیز اوویس نہیں ہے کیا تم سب ہی لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ میں سچ میں ایک بے وکوف ہوں اور میں ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتی ٹھیک ہے میں اس چیز کو مانتی ہوں کہ میں اپنے پچھلی زندگی میں اتنے زیادہ سمجھدار نہیں تھی اور اپنے دماغ کا استعمال بھی نہیں کرتی تھی کیا تو کلاس کے اندر جاتی ہے ایک چھیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ چھیر چیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اس پر بہت زیادہ سٹرانگ گلو لگایا ہے اگر ہم اس پر بیٹھتی ہوں تو میرے کپڑے ہی فٹ جائیں گے یا پھر مجھ اپنے کپڑے اتارنے پڑیں گے یہاں سے نکلنے کے لئے یہ سائیڈولے بندے کی طرف دیکھتی جو کہ اس کا ڈیکسمنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے سچ میں مر چکا ہے تب ہی اس کی نظر سامنے جاتی ہے سامنے سے ڈنگ اس کی طرف تیجی سے دوڑتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے یہ اپیسوڈ یحنی تک اگر آپ کو اپیسوڈ پسند آیا تو پلیز اس اپیسوڈ پر 350 لائک پہنچا دیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے کہ آپ کو اپیسوڈ کیسا لگا اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے